ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ فرینڈز آج کی وڈیو میں میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹن پر بات کرنے آیا ہوں فرینڈز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تو اس کے دو کیسے پاکستان میں بھی سامنے آئے ہیں ایک کیس اسلامباد میں سامنے ہیں اور ایک کیس کراچی میں سامنے آئے ہیں فرینڈز جب سے سب کو اس بارے میں پتا چلے ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور اس کے لئے جو بیسک طریقے ہیں جسے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم ہر گھنٹے بعد ہاتھ دھویں اور اپنے موں کو دھویں اور فرینڈز جب بھی ہم پبلک پلیس میں جائیں ہم ماسک ضرور پہنے فرینڈز ویسے تو اس ماسک اس کرونا وائرس سے بچنے کے لئے جو ریل پروٹیکشن کے لئے ماسک ہے وہ ہے این نائنٹی پائیو ماسک بٹ سرچکل ماسک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فرینڈز یہ جو نائنٹی پائیو ماسک ہے تو تھوڑا ریئر ماسک ہے بٹ اب تو دونوں ہی غائب ہو چکے ہیں مارکٹ سے جو کومن چیز تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے اب فرینڈز ہم کیا کر سکتے ہیں پورے دن تو ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے سکول بھی ہمیں جانا ہوتا ہے مارکٹ بھی جانا ہوتا ہے اور بہت جگر جانے ہی پڑتا ہے ہمیں فرینڈز اور ڈاکٹرز نے بھی یہ بات کہہ دیئے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں آپ ضرور ماسک بین کے نکلیں فرینڈز اگر ہمیں مارکٹ میں ماسک نہیں ملتا تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم گھر میں اپنا خود کا ہی ماسک بنا لیں جی ہاں فرینڈز آج کی وڈیو میں آپ کو یہی سکھاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا خود کا ماسک کیسے بنا سکتے ہیں فرینڈز اس کو بنانا بہت زیادہ سمپل ہے اور یہ بہت چیپ ہے سو فرینڈز اس ماسک کو بنانے کے لئے جو بیسک چیز ہمیں چاہیے وہ ہے یہ کچن ٹیشو پیپر رول یا ٹیشو رول جو کہ آئیم شور ہر آپ سب کے گھروں میں موجود ہوگا چلیں فرینڈز ہمیں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس سمپل اور کول ماسک کو کیسے بناتا ہے چلیں فرینڈز اب ہم اپنا فیس ماسک بانانا شروع کرتے ہیں فرینڈز اس کو بنانے کے لئے آپ کو ایک ٹیشو پیپر چاہیے دو سٹرنگ کے پیس چاہیے اور ایک سٹیپ لر چاہیے پہلے ٹیشو پیپر کو ہاف میں فولڈ کریں پھر اس سائٹ سے یوں کر کے فولڈ کریں اور اس سائٹ سے بھی یوں کر کے فولڈ کریں اور پھر اوپر سے اس کو اس طرح فولڈ کریں اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو ایک سٹرنگ کا پیس چاہیے اس کو یہاں رکھ کے سٹیپل کر لیں اور اس کو یہاں رکھ کے اور اس کو یوں یوں چاروں طرف رکھ کے آپ نے اس کو سٹیپل کر لینا ہے چلیں فرینڈز اس کو چانوں طرف سے سٹیپل کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح دیکھے گا اچھا فرینڈز اب یہ بہت بڑی سٹرنگ ہے تو اس وجہ سے آپ کو جتنا اپنے سائز کے لئے چاہیے آپ اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا کریں اور یہاں سے نوٹ باندھیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں اس کو سینٹر سے یوں کر کے تھوڑا سا یوں فولڈ کرنا ہے اور سٹیپل کر لینا ہے اور پھر اس سائٹ سے بھی سینٹر پوائنٹ سے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اور پھر سٹیپل کر لینا ہے یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے فیس مارس کو تھوڑا سا کر شیپل کر لینا ہے اور پھر اوپر سے بھی اسی طرح فولڈ کر لینا ہے ایک مند میرا یہ فولڈ کھل گیا فولڈ کر کے پھر یہاں سے سٹیپل کریں چلیں فرینڈز یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا میرا ماسک بن گیا ہے اور میں نے اس کو اپنے سائز کی مطابق پورا چالے طرف سے نوٹ کر لیا چلیں میں آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں فرینڈز یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا میرا ماسک بن گیا ہے اگر آپ اس کو اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ماسکنگ ٹیپ سے کور کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ویسے تو میں نے اپنا یہ لوگو اور ٹی کا بنانی کوشش کی تھی بات یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا بات یہ یہ میرا ماسک فرینڈز اگر آپ کو لگی ہے تو پلیز زیادہ زیادہ لوگوں کو یہ وڈیو شیئر کیجئے اور فرینڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری وڈیو کو لائک کیجئے فرینڈز ملتے ہیں آپ سے اگلی وڈیو میں جب تک لئے خدا حافظ موسیقی